دربارِ عالیہ بلاورہ شریف میں آپ کو خوشحام دید اور ہمیں یہاں پر ایک بھائی ساں ملے ہیں جنہیں ہیپیٹائٹس کی بہت خطرناک بیماری تھی اور غربت کے باعث وہ علاج نہیں کروا سکتے تھے دربارِ عالیہ بلاورہ شریف آنے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں جی میرا نام محمد تفیل ہے میں گجرہ والا سے تشریف لائے ہوں مجھے ہیپیٹائٹس کی پرابلم تھی میں نے بہت سے علاج کروایا ہے مجھے رام نہیں آیا کہیں سے تو اس کے بعد میں سرکار جی کے آیا ہوں سرکار جی سے میں نے ارزکی سرکار جی مجھے ہے بھٹا جسیا سرکار جی نے مجھے حکم دیا کہ آپ سات دم کروائیں سات دم کروانے کے بعد میں نے سرکار جی سے ارزکی سرکار جی میں گریب آدمی ہوں تو اب میں اپنے ٹیسٹ کروالا ہوں سرکار جی نے میرے ماتے پہ آت مارا اور کہا جاؤ آپ اپنے ٹیسٹ کرو ہو تو میں نے جا کے جب ٹیسٹ کروائے تو مجھے بالکل میری رپورٹ کیلئے را گئی ہے ویسے آپ کیا کرتے ہیں میں جی مزدور اور ایک شاڈ ریوروں گجرہ ملا میں رکشہ چلاتا ہوں میرے پاس اتنے پیسے کہاں تھے میں گریب آدمی تھا میں کیسے اتنا مہنگا لاج فورڈ کر سکتا ہے فیس بیل اللہ دم ہو گیا سرکار جیس کی کرم سے مجھے شفاہ ملی ہے اور میں ادھر کا خادم بان گیا ہوں تو میں آپ خادم کی ڈیوٹی کرتا ہوں کرم ان پہ بھی ہوتا ہے جن کی قسمت خراب ہوتی ہے لیکن ان پہ کرم کبھی نہیں ہوتا جن کی نیت خراب ہے کسمت کی بابند نہیں کسمت سے آنسوں باہب کر رہے ہو نیت کی بات ہے ارادہ کر لیا یقین سے آگئے اب میرا خدا شفاہ اور کرم کر دے گا انشاءاللہ ملہ مجھے بتا ہے گر سے وہی چلتا ہے جس کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے بنا محبت کوئی بندہ اپنی دہلیز کے سے باہر قرم نہیں رکھتا لیکن وہ اس میں خزاں ہیں آپ دیکھیں پتھ جڑ کا موسم ہے تھندی راتیں ہیں پتھے گر رہے ہیں لیکن میرے رب کی اتنی بڑی حکومت ہے لا تعداد پرخت و رنگن پتھے ہیں میرا رب فرماتا ہے میری اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی زمین بے گر نہیں سکتا لیکن اتنی بڑی حکومت ہے اگر رب کی حکم سے کہ بغیر ایک پیلہ بتا بھی گر نہیں سکتا تو ہم پڑھنے والے ہیں لا الہا اگر پڑھنے والے یہاں آن پہنچیں تو پھر سب سے اشعف المخلوقات برا کسی کی جان کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے دلیز پر پہنچیں اس درواتے پر پہنچیں اور یہاں سے شفاہ پا جائیں لانے والا بھی میرا خدا ہے اور شفاہ دینے والا بھی میرا خدا ہے